اسلام علیکم پروگرام ایٹو کلوک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر فضا اکبر خان ناظرین امریکہ کی صدارت کا جو تاج ہے وہ بلاہ کر سجا ہے ڈانلڈ ٹرم کے سر پر بہت سے لوگ مایوس دکھائی دیتے ہیں خاص طرح اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جی ڈانلڈ ٹرم صاحب کی جو تاثب زیادہ بیانات ہیں ایشینز کے بارے میں مسلمانوں کے بارے میں اس کی برے سے مایوسی پائی جاتی ہے اور اس طرح کے حالات میں جب امریکہ نے وازل فض میں کہہ دیا ڈانلڈ ٹرم صاحب کی جو پہلی سپیش تھی انہوں نے وازل فض میں کہہ دیا کہ جو ہمارے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا چاہے گا ہم بھی اس کے ساتھ چلیں گے ایسے میں ہماری خارجہ پالیسی میں کیا ایمینڈمنٹز ہونے چاہیے کیا چینجز ہونے چاہیے اور خارجہ پالیسی کی جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ تنقید کی زد میں رہتی ہے اور بہت بڑا لمحہ فکریہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں وزارت خارجہ کا جو کلمدان ہے وہ کسی کو سونپا نہیں گیا ہے کیا ہم یہ سمجھیں کہ جو نونلی کی کیابنٹ ہے اس میں کوئی قابل ہی نہیں کہ وہ وزیر خارجہ کی کرسی پر بیٹھ سکے آخر کیا وجہ ہے کہ وزیر خارجہ کی کرسی اب بھی تک خالی ہے ان تمام سوالوں کے جواب داشت کرنے کے لیے ہم نے سٹوڈیوز میں دعوت دی ہے سابق وزیر خارجہ ہیں سردار آصف احمد علی صاحب ان سے میں گفتگو کروں گی سردار صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے سب سے پہلے تو میں یہی سے آگاز کروں گی کہ جی آپ فرسٹ ڈائریکٹری ایلیکٹڈ جو وزیر خارجہ تھے پاکستان کے وہ رہے ہیں آپ کے لیے چیلنجز کیا تھے بات اور وزیر خارجہ اور یہ بھی جانا چاہوں گی کہ کسی بھی وزیر خارجہ کے لیے خصوصیات کیا ہونی چاہیے اب دیکھیں خصوصیات شکریہ آپ نے یہ انوائٹ کیا مجھے اب خصوصیات تو میں یہی کہوں گا کہ وہ چھے فٹ قد ہونا چاہیے سفید داری ہونی چاہیے سفید بار ہونی چاہیے مگر انہیں مور سیریس نور کہ سب سے پہلی بات ہے کہ وہ ایلیکٹڈ ہونا چاہیے جب ایلیکٹڈ ایک فارمیس سے نہیں ہوگا اس میں اعتماد نہیں ہوگا اور باہر کے ممارک میں بھی وہ آپ کے سوٹ نہیں دیکھتے دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے عوام کی بات کر رہا ہے یا نہیں کر رہا تو اس کے بعد اس کی یہ ہے کہ اس کو سیاسی ایکسپیرینس ہونا چاہیے پاکستان کی گراؤنڈ ریالیٹیز کو سمجھے ہونی چاہیے جو پاکستان کے فارم پالسی سیکیورٹی ایشیوز ہیں اس کا علم ہونا چاہیے اور پھر ایک اس میں ایک انٹیلیکچول اور ایکڈیمک بیکگراؤنڈ ہونی چاہیے تاکہ اس کو ایک دنیا کی اور تاریخ کی سمجھ ہو تاکہ جب وہ بات کرے وہ دنیا اس کی بات سو ہیں یعنی پولیٹکس پر گریپ ہو انٹرنیشن پر گریپ ہو اور پھر ایک جو ایک ایکسٹر قولیٹی ہوتی ہے سر اگر میری انمومیشن غلط نہیں تو آئی آر کے لیے تو آپ کو شاید کوئی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا ہم نے کام کیا پاکستان کے لیے میرے یہ سب سے بڑی عزت کا مقام یہ ہے کہ میں نے اپنے ملک کے لیے کام کیا اور اپنی جان کو تلی پہ رکھ کے چھے بار میرے کاتلانہ حملے میرے ہوئے بوزنیا میں سومالیا میں وانستان میں ہم نے بغیر پرواہ کیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور ہم نے اپنے قوم کی خدمت کی اور یہ بہت بڑا عزاز اچھے سر پیپلز پارٹی سے سیاسی وابستگی ختم ہونے کی وجہ کیا تھی بیسک دیکھیں ہم تھے محترمہ بین ازیل کے لوگ کیونکہ وہ وہ ایک بڑی مردمشناس انسان تھی ہر انسان کی ابیلٹیز کو اور کریکٹر کو سمجھتی تھی اب وہ اللہ کی مرضی یہ تھی کہ وہ بچاری شہید ہوگی پھر ہم ہمارا پلہ پڑا جناب زرداری صاحب کے ساتھ انہوں نے پہلے تو پیپلز پارٹی کو برباد کیا آلائنس کیا نواز شریف کے ساتھ پنجاب تمہارا سندھ ہمارا اس قسم کا انہوں نے آلائنس کیا اور پھر جو میں نے ادھر دیکھا اپنی پارٹی کو تباہ ہوتے دیکھا پنجاب میں اور پھر جو وہاں کرپشن میں نے دیکھی بے پناہ کرپشن میں ایک بار نہیں میں بیس بار زرداری صاحب کے پاس کیا اور میں فائلیں لے کے گیا میں کہ جناب یہ دیکھیں کیوں ملک کی بربادی کروانا چاہتی ہیں اچھا پڑے ڈیریکٹ ان سے ہی بولا ٹھیک 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 میں لے کے ہوں اس پہ آپ کو ایکشن لے لیں اور یا پھر مجھے اجازت دیں اور ہم میں چاہتا ہوں کہ میں چھوڑ دوں آپ میں موں کے پر کہہ کے آیا تھیک ان کے میں نے یہ ایکشن لے لیا تو میری گورنمنٹ کو یہ ہو جائے گا وہ جائے گا میں یہ گورنمنٹ تو میں نہیں چلا رہا نا میرا تو تعلق گورنمنٹ چلانے سے نہیں ہے بالکل میں تو جو چیز چلا رہا ہوں میں تو وہی آپ کے پاس لاسکتا ہے نا اور اس پہ آپ نے مازد کر دی ہے موضوعی اپنی بیان کی ہے تو اس لیے میں آپ سے نہیں چاہ سکتا ہوں میں استیفہ دے کے باہر آگئے کیونکہ میں نے کیا لینا دینا ہی ہم تو دو چار لوگ رہ گئے ہیں پاکستان میں لیکن کریں جو جن کے پر کوئی دھبا نہیں ہے ہم تو میں کیوں ایک کرپٹ ایک گورنمنٹ میں اپنے اردیت کرپشن دیکھ کے اور میں چپ کر کے بیٹھا رہا ہوں مجھے بڑا نقصان ہوا اس فیصلے کا مگر ڈاکٹر صاحبہ بات یہ ہے کہ انسان نے اللہ کو تو جواب جب اب مریں گے تو دیں گے نا کہ قیامت کے روح دیں گے یا جب مر جائیں گے اللہ نے ہمارے اندر ایک ضمیر ڈال لکھا ہے بلکل اس ضمیر کا جواب دے رہا ہے وہ ہر عوضے سے بڑا ہے بہت صدارت ہو وزارت ہو ہر کرسی تھے زیادہ اہم چیز آپ کا ضمیر ہے اور یہ اللہ نے میکنزم ہمارے اندر ڈالا تو میرا میرا ضمیر متمن نہیں تھا جب میں نے چھوڑ دیا میں بڑا لائٹ فیل کرتا ہوں سر آپ نے کرسی کا ذکر کیا تو کرسی کے حوالے سے میں جانا چاہوں گی کہ جب بھی کسی سیاستدان سے اس کی کرسی چھینی جاتی ہے تو پاکستان کو چھوڑ دیتا ہے یعنی حبل وطنی کا جذبہ پاکستان کے لیے ہے ہی نہیں صرف کرسی اتنی پیاری تھی کہ کرسی گئی تو پھر ملک بھی گیا نہیں دیکھیں میں تو یہی رہوں نا میں تو کہیں نہیں گیا نا میرے پاس کچھ ہے کہ میں لندن میں یا دبائی میں جا کر دیکھیں ہم سے سیاستدان ہمارے ہاں ایسے ہیں نا ان کے بارے میں آپ سے کومنٹ چاہوں گی ان سے یہ پوچھا جائے کہ جناب آپ پہلے تو بتائیں یہ وسائل کہاں سے آئے اور یہ کنامہ کا قصہ چلا ہوا ہے کئی قصہ چلے میں جاداری صاحب کے پر کئی کیسز نیب یہ وہ بچ جاتے ہیں کیونکہ یہ لوگ ماسٹر ہوتے ہیں بچنے کے تو انہوں نے یہاں سے لے کے گئے ہیں یہ نہیں کہ لندن میں جا کے کوئی بزنس نے نئی بنائی ہے یہاں سے سب لے کے گئے ہیں اور ہم تو وہ لوگ ہیں جو انہوں نے کچھ دیا ہے ملک کو اپنے نقصان کرائے ہیں اپنی بربادیاں کرا کے ہم نے سیاست کی اب یہ اور بات ہے کہ ملک اس کی قدر کرے یا نہ کرے یہ تو ملک کا فیصلہ ہے پر میرے جیسے دو چار جو لوگ رہ گئے ہم اپنے زمین سے متمن ہیں اور ہمیں پروانی پیپلز پارٹی ظاہری بات ہے آپ کی وابستگی رہی ہے اس پارٹی کی ساتھ آپ چاہے آپ اس پارٹی کو ریپریزنٹ نہیں کرتے جساں کہ آپ نے بین ریزر بھٹو شہید کا بھی ذکر کی کہ ان کے زمانے میں وہ پارٹی واقعی ایسی تھی کہ ان کے ساتھ کام میں کرنے کو دل چاہتا تھا لیکن بعد میں آپ کو افسوس ہوا آپ سے جانا چاہوں گی کہ پیپلز پارٹی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فرینڈلی اوپوزیشن بلکہ ایک ٹھپا گہرا ہوتا چلا جا رہا ہے پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ چاہے وہ دھرنے کا معاملہ ہو دوہزار چودہ کا الیکشن میں دھاندی کا معاملہ ہو یا پھر پینا مالکس کا معاملہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ٹرک کی بطی کے پچھے لگایا تحریک انصاف کو نیٹ پریکٹریس میں کافی پرفارم کیا لیکن فائنل میچ میں پیپلز پارٹی کا آئے ہو جاتی ہے تو پیپلز پارٹی اگر ایسے ہی چلتی رہی فرینڈلی اوپوزیشن کرتی رہی اور دبائی سے گائیڈ لائن آتی رہی تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایک وقت آ جائے گا کہ بھٹو بھی زندہ نہیں رہے گا باقی پاکستان میں بات اب ٹھیک کریں یہ ہوگا پنجاب میں بھی یہ ہوگا ہر جگہ بھی یہ ہوگا انٹیریل سندھ کے یہ پارٹی رہ جائے گی بس وہ تو ابھی بھی رہ گی نا سر اگر ہم پنجاب میں بات کر رہے تو ووٹ ہی نہیں ملتے نو سو ووٹ ہزار ووٹ مدد بھی ووٹ ہے اب بجائے اس کو پاکستان پیپلز پارٹی کہنے کے اس کو سندھ پیپلز پارٹی بنا دیا زردانی صاحب نے اب وہ بجارہ نوجوان آیا ہے بی بی کا بیٹا ہے ہمیں بڑا پیارا لگتا ہے ہم نے اس کو جوان ہوتے دیکھا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر شوالہ موجود ہے ہمیں بھر اس کے ہاتھ پیر باندھ کے ہمیں اس کو اس کو اجازت اتنی جی اس کو سپیس نہیں دیا جا رہا ہمیں اور وہ سپیس جب وہ تھوڑا سا ہلتا ہے تو تو خرشید صاحب کا بیان آجاتا ہے نواز شریف کے حق میں یا کوئی ایسا فیصلہ کر دیتے ہیں قومی اسیمبلی میں جو آہ پرائیم تو یہ تو فرنڈی گورنمنٹ فرنڈی اوپوزیشن نہیں ہے یہ تو ایک نواز شریف حکومت کی ایک 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 اکسٹینشن لگ رہی ہے مجھے اس این اکسٹینشن او نواز شریف گورنمنٹ ٹھیک ہے اچھا سر آپ نے تحریکین صاحب بھی جوائن کی کس وجہ سے تحریکین صاحب جوائن کرنے کا آپ نے فیصلہ کیا اور آپ قائل ہوئے اور پھر اتنی چلدی اب ادزن ہوگے کیا وجہ تھی بات دل ہونے کی وجہ کیا دی دیکھیں اب وہ پرانی باتیں ہیں سر پرانی باتیں کچھ ہمیں بھی بتاتے ہیں کچھ ترخ باتیں میں عمران خان صاحب پیجت کرتا ہوں آہ اور وہ اس وقت واقعی ایک پاکستان میں اکیلے کھڑے ہیں مقابلہ کر رہے ہیں اور میں نے ان کی پوری سپورٹ کی ہے ہر معاملے میں مگر اس وقت ان سے غلطی ہوئی ٹھیک ہے کیونکہ مجھ سے انہوں نے ویدہ کیا ہوا تھا کہ آپ چھوڑ کے آ جائیں کیونکہ میں تو چھوڑ کے آ گیا تھا انہوں نے یہ ویدہ کیا تھا کہ جو قومی سیملی کا ٹکٹ ہے وہ آپ کو ملے گا ڈسٹک میں بھی آپ کا فیصلہ ہوگا کہ ہم تو ایک سو سال سے سیاست کر رہے ہیں اس ویدے ہوئے وہ نہ دے سکے انہوں نے میاں خوشی صوری صاحب کو دے دیا تو میں نے پھر یہ محسوس کیا کہ میرے ساتھ ویدہ بر خلافی ہوئی ہے ہم تو ایک اصول پہ میں نے چھوڑ کے ازاد الیکشنر ہار گیا مگر سارا سارا ڈسٹک ہی ہار گیا میری وجہ سے پھر سارا ڈسٹک ہی ہار گیا کیونکہ ہم تو سارے زیلے میں سیاست کرتے ہیں اس کا پھر اتنا برا سپل سپل آور ہوا کہ جہاں جہاں میرا تعلق تھا قاڑے سے بھی ہمارا تعلق ہے ادھر بھی ساری سیٹیں ہار گیا شیخ اپورا میں میرا تعلق ہے رشتداریاں ہیں دوستیاں ہیں ادھر بھی سارا زرائی ہار گیا یعنی ساری لاہور ڈیوین وہ ہار گیا سوائے لاہور شہر کے ایک غلط فیصلے کرنے میں نے نہیں کیشکو کہ خود ہی لوگوں کا ایک ردے ملایا ٹھیک ہے مگر میں پھر بھی ان کے حق میں ہوں ٹھیک ہے اب ان کے حق میں یعنی آپ کی وفاداری ابھی بھی ان کے ساتھ ہیں کہ ہم وفاداری نہیں ہم 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 سار اب کسی پارٹی کو جوائن کرنے کا ارادہ ہے دیکھوں گا دیکھیں دیکھیں گا آفرز ہیں آفرز بھی آ رہی ہے مگر میں سوچ سمجھ کے بعد فیصہ کریں فر ایسپل کس پارٹی سے نہیں اگر آپ رائٹ کنڈیشنز ٹھیک ہے اور بھر سر رائٹ کنڈیشنز کیا ہوں گی دیکھیں عمران خان صاحب کو آنا پڑے گا میرے پاس ہم 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 مطلب خود چل کر آئیں پھر چل کے تشریف لائیں میسے بیٹھ کے کھل کے بات کریں ہم 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 اور اور میسے جو تہ کرنے کریں پھر ہو سکتے ہیں آمامی تحریک جوائن کرنے کا کوئی ارادہ نہیں میں تو کبھی بھی نہیں تھا وہ تو ایک پولٹیکل پارٹی تو ہے نہیں تو مذہبی نماز ہے میں تو مذہبی آدمی مسلمان ضرور ہو نماز روضہ وغیرہ یہ تو سب ٹھیک ہے سری جو کچھ بیودھرنے میں ہم نے دیکھا کہ سیاسی کزنز ایک ساتھ تھے آگیا گئے تھے پھر سیاسی کزن ان کو چھوڑ کے چلے گئے آپ بھی تھے مطلب میں بھی ساتھ ساتھ تھے ٹھیک ہے نا اس کے بعد پینامہ لکس کے معاملے بھی کبھی تحریک قادری صاحب نے فرمایا کہ میں آ رہا ہوں میں جوائن کر رہا کبھی کہ میں نہیں آ رہا پھر پیچھے اٹھ گئے تحریک قادری صاحب پہ ذرا روشنی ڈالیں کہ آپ ان کے لیے کیا کوئی کومنٹ کرنا چاہیں گے دیکھیں میں تو میں نے حکومت کی مخالفت کرنی تھی عمران خان صاحب کی میں پارٹی میں نہیں تھا تو پھر ایک تحریک قادری صاحب نے ایک کوئیلیشن بنائی بہت سے کچھ ازاد لوگ تھے کچھ پارٹیاں تھی کاف لیگ بھی تھی انڈیپیننٹس تھے مصطفیٰ خرسہ بھی تھے میں بھی تھا تو ہم ایک اس جذبے سے گئے تھے کہ ہم نے حکومت کی مخالفت کرنی ہے ان کی غلط پارج چکی ٹھیک ہے ہم عوامی تاریخ میں شابند نہیں ہوئے تھے میں اس وقت بھی نہیں تھا اب بھی نہیں ہوں باقی جو ڈاکٹر طایر قادری صاحب کی سیاست ہے ان کی اپنی سیاست ہے صرف دھرنے میں شرکت کے بعد آپ کو افسوس تو نہیں ہوا نہیں مجھے آج تک میں جو زندگی میں کیا میں کبھی افسوس نہیں کہ میں ہر کام سو سمجھ کے کرتا ہوں اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں کرتا صرف ملک کے لیے کرتا ہوں اس لیے مجھے کبھی افسوس نہیں ہوا سری جو پینامہ کے کیس اب سپریم کورٹ میں ہے میرے خیال سے صحیح ڈائریکشن میں اب گامزن ہو ہے پہلی بار جس اس کو بہت پہلے چلا جانا چاہتا ہے سپریم کورٹ میں سات مہینے ارتبا کا شکار رہا کمیٹی کمیٹی کمیشن کمیشن کھیلتے میرے ٹیو آرز پہ کوئی بات نہیں بن پائی اب آپ کو کیا امید ہے دیکھیں اس میں ایک ڈیفکلٹی آئی ہے میں ٹیکنیکل بات کرنا چاہتا ہوں میں جذبات سے بات نہیں کرتا ہوں جو کمیشن بنے گی کمیشن تو بنانی پڑے گی چاہتا ہے سپریم کورٹ خود بنائے یا کسی ایکزیکلی ایکزیکلی پھر اس کے بعد ایک اگر قانون نہ بنا پارلمنٹ نے قانون پاس نہ کیا اس کمیشن کو کبر کرنے کے لیے تو میں سب سے یہ پوچھتا ہوں بتائیں اگر وہ کمیشن بن جائے گی گورنمنٹ کو ادارے اسے جو انفرمیشن چاہتی ہے کمیشن نہ دے تو وہ کیا کر لے گی چلیں یہ کہا جا سکتا ہے کنٹیمٹ لگ جائے گی باہر کے ملک آپ کیسے انفرمیشن لیں گے کیونکہ ایک انٹرنیشنل ٹریٹیز ہیں جن کو کہتے ہیں موچل لیگل اسسسنس ٹریٹیز وہ آپ کے بہت سے اداروں نے اس ٹریٹی سائن ان کے بارے میں ہوئی ہوئی ہے مگر جو کمیشن بنے گی اس کی کسی ٹریٹی کا کبر نہیں ہے تو بار کے ملک میں اگر وہ جاتا ہے کوئی دبائی جاتا ہے کمیشنل کمیمبر یہ لندن جاتا ہے یہ پنیما جاتا ہے وہ کہتے ہیں مجھے یہ انفرمیشن چاہیے وہ کہتے ہیں آپ کون ہیں کس قانون کے تحب آپ پوچھ رہے ہیں جب تک آپ اس کو لیگل کور نہیں دیں گے وہ مجاز ہی نہیں ہے کہ کسی فورن گورنمنٹ سے کوئی پوچھ سکے ٹھیک وہ تھروں نئے پوچھے گا یا سٹریٹ بینک تھروں پوچھے گا اور وہ سب کچھ میاں نوازشی صاحب کے پرائیمیشن صاحب کے متحد ہے یہ ایک ڈیفکلٹی ہے جب تک یہ ڈیفکلٹی دور نہ ہوئی یہ کمیشن سے کچھ نہیں نکلے گا ٹھیک صرف سیدو زمان صاحب نئے گورنر سنت آئیونات ہو گئے ہیں ابھی آخر تیرہ سال کے بعد عشرت علیباد صاحب چلے گئے وہاں سے بہت نمبرٹی نئے تو کیسے دیکھتے ہیں آپ ان کو بہت اور گورنر کیسے اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے عشرت علیباد صاحب کو پیچھے چھوڑ دیں گے پرفارمنس میں دیکھیں عشرت عشرت علیباد صاحب کی جو احادیت تھی وہ یہ تھی کہ اربن سندھ اور رورل سندھ میں وہ ایک ایک پل کا کام کیا کرتے تھے پل سرات تھے وہ بڑی خطرناک پل اور وہ کراچی کی جو ہمارے مہاجر پاکستانی بھائی ہیں بہنے ہیں وہ ان کو اکشپ کرتی تھی اور ایک ایک لیڈر کے اور پھر جو ایمکوی ایم بھی انہیں سپورٹ کیا کرتی تھی تو اس لیے انہوں نے تیرہ سال نکالی ہے جب ایمکوی ایم نے سپورٹ پیچھے کر لی ایک تو ہاتھ اٹھا لیا سر سے ایک تو جی مصطفیٰ کمال صاحب کی پارٹی ہے انہوں نے بڑی تنقید کی پھر فاروق ستار صاحب ایمکوی ایم پاکستان انہوں نے بھی تنقید کی پھر الطاف حسین صاحب ایمکوی ایم لندن انہوں نے بھی تنقید کی تو پھر گورنر صاحب کے جو جو پیچھے جو سپورٹ سسٹم تھا جو پولٹیکل سپورٹ ان کو ملتی تھی وہ ختم ہوگی آپ پھر ان کی افادیت کیا رہی نہیں تھی کچھ نہیں رہی تھی تو خام خواہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک متضاد بنایا تیرہ سال وہ متضاد نہیں تھے اگر وہ اس جھگڑے میں نہ پڑتے ہیں مصطفیٰ کمال کے ساتھ یا فاروق ستار کے ساتھ تو پھر بھی وہ سروائب کر سکتے ہیں مگر وہ انٹیلیجنٹ آگ نہیں ہے ماننا پڑے گا کہ جو تیرہ سال لارس کر گیا ہے ہم تو تین سال چار سال بڑی مشکل سے لارس کرتے ہیں سر صاحبی وزیر مملکہ تسین رہنما مہرین انویر راجہ سب نے میں جوائن کیا ہے ٹیلی فون پر ان سے ہم بات کرتے ہیں میرے سب ہم بات کر رہے ہیں خارجہ پالیسی کے حوالے سے اور سردار آصف احمد علی صاحب بھی میرے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں خارجہ پالیسی کے حوالے سب کیا دیکھتے ہیں کہ اب ڈانلڈ ٹرم سب جو ہیں وہ امریکہ کے سوپر پار کے صدر بن چکے ہیں اور بہت سے تحفظات ہیں مسلمانوں کو ان سے پاکستانی بھی کافی زیادہ مایوس دکھائی دیتے ہیں اب ہماری خارجہ پالیسی میں کیا چینجز آنے چاہیے کہ ہم امریکہ کے ساتھ چل سکیں دیکھئے بات یہ ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی اگر بات کریں تو سب سے پہلے میں یہ اوبجیکٹ کرنا چاہتی ہوں کہ پاکستان کا جو وزیر خارجہ ہے کیا وہ موجود ہے آپ فورن پالیسی کو کیا اہمیت دے رہے ہیں اس سے اس کا ساتھا ہو جاتا ہے سردار صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں اور ماشاءاللہ سردار صاحب تو انسٹریٹیوشن ہے اگر فورن پالیسی کی بات کی جائے اور جو انہوں نے ابھی اپنے ویوز دی ہیں میں سمجھتی ہوں وہ میں ان سے بہت متفق ہوں پاکستان اس وقت جو جیو سٹریٹیجیکل پوزیشن ہے پاکستان کی وہ نہایت امپورٹنٹ ہے اور جب تک پاکستان کی خارجہ پالیسی مضبوط نہیں ہوگی کشمیر کا معاملہ ہو بورڈرز کی پوزیشن ہو یا آپ کے دوسرے معاملات ہوں تو میں سمجھتی ہوں یہ پاکستان کو کسی ترقی کی طرف نہیں لے کے جائے گا اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے اور دوسرا دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے کہ ایک ایسا ملک جو ایک رسپونسیبل نیوکلیر سٹیٹ ہے جس کو چاہیے کہ دنیا کے ساتھ وہ اپنے ریلیشنشپ کیسے رکھتا ہے ایران کے ساتھ آپ دیکھ لیجئے جائنا کے ساتھ آپ دیکھ لیجئے اور اس کے بعد سعودی اور ریبیا کے ساتھ آپ دیکھ لیجئے اب امریکہ میں جو اتنی بڑی چینج آئی ہے جو آنیکسپیکٹڈ تھی میں سمجھتی ہوں کہ اس کے بعد اس کو بڑا سیریس لی لینا چاہیے اور جہاں تک امریکن پریزیڈنٹ کوئی بھی آئے اے بی سی ڈی ان کی پولیسیز جو ہیں وہ کنسسٹنٹ ہیں اور وہ کنسسٹنٹ پولیسیز کے ساتھ چلتے ہیں ٹھیک ہے ایک شخصیت کا اثر ضرور پڑتا ہے اگر وہ کس حق نہیں پہتا ہے کہ دیکھنا پڑے گا اور یہ کون دیکھے گا پرائے منسٹر صاحب ملین آپ کو کیا وجہ نظر آتی کہ ہمارے ہاں وزیر خارجہ کا کلمدان کسی کوئی سانپائی نہیں گیا کیابنٹ میں کوئی اس قابل ہی نہیں تھا کہ وہ وزیر خارجہ کسی ایک پر بیٹھ سکے دیکھیں کیابنٹ میں جو باقی کے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہیں معیشت کا کیا حال ہے آپ کے سامنے ہیں لائن آرڈر کا کیا حال ہے آپ کے سامنے ہیں اور میں یہ کہوں گی کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ پرائے منسٹر صاحب اعتبار نہیں کرتے کسی پہ کہ فورن پولیسی میری نے کناہ میں معیشت کا ذکر کیا آپ نے ہماری داکلہ پولیسی کا ذکر کیا آپ نے ذکر کیا ترقی کا تو ایسان اقبال صاحب کو دیکھ لیں یا پھر ہم عساق ڈار صاحب کو دیکھ لیں یا چودری نصار صاحب کو دیکھ لیں یہ سب تو اپنی وزارتوں کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے ٹی وی کے سامنے آ کے دیکھئے نا اپنی وزارتوں کی تعریفیں کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے پھر اپنے ہی مو سے تعریف کرتے ہیں نا دیکھیں تعریف تو تب ہو جو عام آدمی کے لیے جب آپ نے وزارت سنبھالی تو آپ نے کچھ وعدے کیے تھے کیا پورے ہو گئے تو آپ تو صرف یہ کہتے ہیں آپ اپنی وزارتوں پر چمکتے رہیں قائم دائم رہیں کچھ لوگوں کے لیے بھی تو کریں نا اگر عام انسان کو اس کی جو ضروریات ہیں جو آپ نے وعدہ کیا وہ مل نہیں رہیں تو پھر آپ کے وہاں رہنے کا کیا جواز رہ جاتا ہے بہت شکریہ آپ نے اپنے موقع سے اپنی رائے سے آگا کیا اور زدادار آصف احمد علی صاحب میرے ساتھ موجود ہے خارجہ پالیسی پر مزید ہم ڈسکشن کریں گے اور آخر وزیر خارجہ کا کلمدان کسی کو کیوں نہیں سومپا گیا کیا نونلی کی حکومت میں کوئی اس قابل ہی نہیں کہ وہ وزیر خارجہ کی کرسی کو سنبھال سکے ہماری کیپنٹ میں وزیر خارجہ کے مسنگ ہونے سے ہمارے تعلقات انٹر نیشنل اگر ہم امریکہ کی بات کریں بھارت کی بات کریں ایون اپنے دوست موالی کی بات کریں افغانستان کی بات کریں ایران کی بات کریں دبائی کی بات کریں سعودی رب کی بات کریں تمام کسا جو ہمارے تعلقات ہم دیکھتے ہیں کہ کشیدگی کی طرف جاتے ہیں کیا اس کی بجہ وزیر خارجہ کا مسنگ ہونا بھی ہو سکتا ہے اس تمام پر ڈسکشن کریں گے شورٹ بریک کے بعد آپ دیکھتے رہیے ایٹ او کلوک ویڈ ڈاکٹر فزا خان